اسلام علیکم میرے نام ہے سدہ اسمیرزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف ایڈ کورٹر کے باہر اعتجاج کیا گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے ووڈ جو ہیں میں واپس نہیں کیے جاتے ہماری سیٹیں واپس نہیں کی جاتی تب تک آئی ایم ایف پاکستان کو کسی قسم کی کوئی امداد نہ دے یہاں محید پیرزادہ عادل راجہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ یہ اعتجاج کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے یہ حکومت لیجٹیمیٹ نہیں ہے یار پہلے تو یہ بات مجھے بتائیں کہ یہ لوگوں کی اپنی کریڈیبلیٹی کیا ہے شباز گل جو یہاں پر مزے کرتا ہے وزارت کے اندر اس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کمیشن لیا وزارتوں کے اندر اور اس کے بعد امریکہ میں جا کے اس کے اکاؤنٹ چیک کرنے جا کے بھرے پڑے ہیں ڈالروں کے ساتھ اس کو کیا فکر ہے پاکستان کے نوجوان کی اس کو کیا فکر ہے پاکستان کے بچے کی پاکستان میں رہنے بسنے والے غریب عوام کی یہ وہاں جا کے دوسروں کے پیسوں کے اوپر دشمنوں کے پیسوں کے اوپر وہاں پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح کے اشتہارات چلوارے ہیں یہ گھٹیا قسم کے لوگ ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ اس کا پاکستان کو کتنا حسان ہوگا تمہارے تو بینک اکاؤنٹ ڈالروں سے بھرے پڑے ہیں تم امریکہ میں بیٹھ کے ایاشیاں کر رہے ہو تم یوکے میں بیٹھ کے ایاشیاں کر رہے ہو اور پاکستان کی جڑیں کھود رہے ہو اور بے شرم انسان یہ شباز گل جس کو اپنے باپ کا پتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے اس کا ڈی اے چیک کروالو میں چیلنج کرتا ہوں شباز گل کو یہ اور میں دونوں بیٹھ کے ڈی اے کرواتے ہیں اگر اس کا ڈی اے نے اپنے باپ سے میچ کر گیا نا تو میں ساری زندگی ویڈیوز بنانا چھوڑ دوں گا یہ نجائس اولادیں ایک پتہ نہیں کون وردات مار کے چلا گیا ان کی ولادت کی اور یہ بخواس کرتے ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اشتہارات چلوارے ہیں یہ پیسے کون دے رہا آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ پاکستانی جو سپورٹ کر رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں صرف ایک جماعت کے پیچھے لگے یا ایک شخص کے پیچھے لگے جو اڈیالا جیل کے اندر پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے لگے آپ پاکستان کی جڑیں کھو دیں گے دوزار اٹھارہ میں کیا نون لگ کو شکست نہیں ہوئی کیا نون لگ نے اس طرح کی کوئی ویڈیوز بنائی کیا نون لگ نہیں جا کے آئی ایم ایف کے باہر جا کے دھرنا دیا کیا پیپس پارٹی نے جا کے باہر دھرنا دیا یا کسی اور جماعت نے جا کے آئی ایم ایف وہ خط لکھا جا کے کہ پاکستان کی جو کرزے بند کر دو یا کسی اور ملک کو کہا ہو کہ پاکستان کے تجارت بند کر دو چین کو کہا ہو سعودی ارک کو کہا ہو کبھی کہا ان لوگوں نے یہ انوکھے پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے ان میں اتنا دم ہے نا اگر ان لوگوں کی میں نیچے اگر بہت دم ہے نا اگر ان لوگوں کے تو امریکہ میں جا کے اتجاج کر کے دکھائیں جو بائیڈن کے خلاف کہ ڈالنڈ ٹرمپ نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے امریکہ کے اندر کھڑے ہو امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ اور بولیں جا کے کہ دھاندلی ہوئی ہے اگر ان لوگوں میں اتنا سا بھی تپڑ ہے نا تو جا کے وائٹ آس کے سامنے جا کے بولیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کیونکہ ڈالنڈ ٹرمپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ الیکشن میں دھاندی کر گیا ہے ہے ان لوگوں میں تپڑ ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا افسوس صرف اس بات کا ہے کہ چند پاکستانی لوگوں کے پیچھے لگے ان کے پروپیگنڈے کو ہوا بکشتے ہیں مجھے تکلیف ہے اس چیز سے مجھے پتہ آئی ایم ایف نے تو کچھ نہیں کیا ایم ایف پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر کوئی دخل اندازی کا منڈیٹ نہیں ہے پرابلم ساری ہے کہ لوگ ہمارے ریٹویٹ کرتے ہیں لوگ ہمارے اس پروپیگنڈے کو آگے بھڑکاتے ہیں شرم کو جن لوگوں کی اپنے یقین کریں میں کوئی یہ تنظیہ بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی بلزام نہیں لگا رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں یہ ان کی ولادت کی واردات کون ڈال کے گیا ہے شباز گل کو یہ بات نہیں پتا یہ عادل راجہ کو یہ بات نہیں پتا عادل راجہ جو اپنی ماں کا سوداغر ہے یہ لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اور فنڈنگ نہیں اور سے ہوتی رہی ہے اب جتنے بھی ان کو فنڈز ملتے ہیں چاہے کسی ٹرک کے اوپر استیار لگانے کی ہو یا کسی بلڈنگ کے اوپر استیار لگانے کی ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈے کو ہوا دینے کی ہو یہ تمام طرح پیسہ ان لوگوں کو دشمن ممالک سے آتا ہے مجھے بتائیں کہ آپ اور میں پاکستانی اگر امریکہ میں کام کرتے ہوں آپ کاروبار کرتے ہوں تو ہم پاگل ہیں کہ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ جا کے پروپیگنڈے کی نظر کر دیں گے اپنے پیسے حلال کی کمائی کوئی شخص اس طرف اپنا خرچ کرے گا مجھے افسوس جو سب سے ادھا افسوس ہے مجھے وہ یہ ہے کہ شباز گل جیسے کتوں کو یہ حکومت پالتی رہی ہے یہ معید پیرزادہ کو خزانے سے پیسے جاتے ہیں یہ شباز گل کو تنخائج آتی رہی ہے خزانے سے اور یہ لاکھوں کروڑا روپے کمیشن بناتا رہا ہے یہاں پاکستان نے بیٹھ کے اور آج پاکستان کے خلاب ہاؤ کریں بھئی تم میں تم نمک عام قسم کی جو لوگ ہو تم لوگوں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے تھی اگر اتنے تم خیر خواہو پاکستان کے تو پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کرو بتائیں پاکستان میں کیا کچھ ہے دیکھنے کے لیے بتائیں پاکستان میں کتنی خوبصورت بادی ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں پوری دنیا میں جا کے یہاں پیسہ کیوں نہیں پرموٹ کرتو اگر تم لوگوں کے پاس واقعی بڑا پیسہ ہے فنڈز اکھٹے کرتے ہو اگر آپ سمجھتے ہو کہ دشمن ممالک سے پیسہ نہیں آیا تو کوئی ایک کیمپین دکھا ہے جو پاکستان کے حق میں کی ہو کیا پاکستان تم لوگوں کا نہیں ہے کل کو تم لوگوں کے پاس حکومت نہیں آسکتی پاکستان میں کیا صدا یہ انہی جماعتوں کے پاس حکومت رہنی ہے یہ جانور قسم کی لوگ ہیں ان لوگوں پر اتنا کوئی غصہ ہے نا مجھے یقین کریں میں نے تو چیلنج کر دی ہے شباز گل کو اگر تو وہ مرد کا بچہ ہے نا واقعی اگر وہ جائز ہے جائز اولاد ہے تو چیلنج قبول کرے گا کم سے کم میرا جتنے بھی پروپک انڈے چل رہے ہیں جتنے بھی اشتہارات چل رہے ہیں ان کے پیسے دشمن ممالک کے اکاؤنٹ سے کیوں جا رہے ہیں پھر مجھے بتائیں کس پاکستانی نے اس کے اوپر پیسہ خرچ کی ہے سامنے آئے بتائیں کہ میں پاکستانی ہوں یہ میرا گرین پاسپورٹ ہے اور یہ پاکستان کی خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے اوپر میں نے پیسہ خرچ کی ہے یہ سارے پیسے ان لوگوں کو کئی اور سے آ رہے ہیں افسوس اس بات کا ان لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا اور اگر آج کے بعد کسی نے بھی ان لوگوں کو پاکستان کے اندر کسی قسم کے کوئی نمائندگی دینا تو میں اس کے خلاف سب سے پہلے کھڑا ہوں گا اگر پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے تو تم لوگوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اگر تمہارے الزامات ہیں احتجاج کرو الیکشن کمیشن میں جاؤ سپریم کورٹ میں جاؤ جس مرضی عدالت میں جاؤ لیکن اس ملک کے خلاف اس ملک کی جڑے کھو بند کرو یہ جو ہے نا پیغام یہ ان لوگوں کو کان کھول کر آپ لوگ سنا دیں اور جتنے لوگ ان کو پروپیگینڈ کر رہے نا جو لوگ اس پروپیگینڈے کا حصہ بن رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ذہنوں کا علاج کروائیں اس ملک کے ساتھ غداری کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے اس ملک کے اداروں کے ساتھ غداری کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے آپ کی لاک شکایت ہوں اس ملک کے ساتھ ہمیں بھی بڑی شکایت تھی کہ اس ملک کے اندر دھاندی ہو رہی ہے ہمیں بھی شکایت تھی کہ عمران خان کو ناجائز طور پر حکومت کے اندر بٹھائے گئے لیکن ہم نے کبھی ایک بات پاکستان کے خلاف نہیں کی میں نے اس وقت دوزار اٹھارہ کے اندر عمران خان کے الیکشن کو کہا تھا کہ یہ دھاندی سے آیا ہے لیکن میری ایک میرا جملہ نہیں ہے جس میں میں نے کہا ہو کہ پاکستان کے خلاف میں بات کروں یا پاکستان کے ریاست کی خلاف میں بات کروں ہم نے کہا ہم ہر فورم پہ جا کے مقدمے کو لڑیں گے جا کے بتائیں گے لوگوں کو کہ کس طریقے سے پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں پاکستان کو مسائل کو حل کرنے کی طرف میں بچانا چاہیے یہ بات نہیں کرنے چاہیے کس اتارے کو جا کے بولنے ہیں کہ پاکستان کے تعلق چھوٹ دوڑ دو جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لو تاکہ سنتکار یہاں پہ مر جائے یہاں پہ آپ چائنا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا میں پہلے ہی اس ویڈیو کے اندر یہ بات کر چکا ہوں لیکن تکلیف اس بات سے ہے مجھے درد اس بات کہا کہ چند پاکستانی ان لوگوں کے نرغے میں آئے ہوئے اور ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو سچ سمجھ کر اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرے تکلیف اس بات کی کہ چند پاکستانی بے وقوف بن کر ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے دشمنوں کے ساتھ مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے نجائز اولادوں کے ساتھ پرابلم ساری ان لوگوں سے ہے مجھے کہ جو لوگ ان کے پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے ہیں چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کریں جہاں آپ یہ چیز دیکھیں کہ کوئی شخص پاکستان میں احتجاج کر رہا ہے دھاندی کے خلاف احتجاج کر رہا ہے لیکن جو شخص پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے دشمنوں کا سہارا لے ان سے پیسہ لے پروپیگنڈا کرے تنظیموں کو ہائر کرے لابنگ فرمز کو ہائر کرے پاکستان میں دنیا میں جتنے بھی تاجر ہیں یا کاروباری حضرات ہیں ان کو پاکستان کے خلاف کرے پاکستان کی انویسمنٹ کا راستہ روکے پاکستان کے غریب عوام کی روٹی چھینے کی کوشش کرے ان کے خلاف آپ لوگوں نے واضح اٹھانی ہو تو آپ ان ناسوروں کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ان ناسوروں کے خلاف کھڑے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پوچھائیں گے اللہ حافظ